باچریف نے کہا تھا نا کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے میں پیسہ نکالوں گا اس کو لڑکانہ کی اور لاہور کی سڑکوں پر گسیٹوں گا آج وہی بلاول کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے یہ کونسی سیاست ہے میرے بھائی سیاست کے لیے ایک ہو جاتے ہیں ان کی روٹی روزی یہ پاکستان ہے یہ سیاست ان کا کاروب میری دکان ہے نا میں نے اس سے کما کر کھانا ہے انہوں نے اس پاکستان ان کی ایک دکان ہے ان زرداری بھٹوں کی یہ نون لی کی یہ ایک دکان انہوں نے اسے سے بیٹھ کے کھانا ہے اور یہ ہم عوام جو ہیں ان کے کسٹمر ہیں جو باری باری وہ ہم سے میں لوٹتے ہیں لوٹ گسوٹ کرتے ہیں اب وہی ساگڈار کی میں بات کرتا ہوں پہلے بھی بات کی تھی اب آئے نا وہ محبے وطن کہاں ہیں لوٹ مٹوٹ کر کے سب کچھ کر کے لوٹ مار کر کے اب وہاں جا کے انگلینڈ میں جا کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے جی لندن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اب میں نے پہلے بھی بات کی تھی اب اس کے دو بیٹے کہاں ہیں میرے بھائی وہ بھی مفرور وشتہاری ہوئے پڑے باپ یہاں زلیل خوار ہو رہا ہے بین یہاں زلیل خوار ہو رہی ہے ماں کی قبر میں فیتہ کر خانی کرنے نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں خدارہ اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ پاکستانیوں مولانا کا ساتھ دینا بند کرو میرے بھائی اس کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے کرو انتشار اپنے علاقے میں آپ مت پھیلاؤ اور ہڑتالوں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر پاکستان آرمی کا ساتھ دینا ہے امران خان کا ساتھ دو اسے ٹائم دو اس کے بعد تنقین کرو اور انشاءاللہ ہمارا ملک استحقام پہ آئے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ ہم اپنے امران خان کے ساتھ ہیں اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں وہ ان کی روٹی روزی ہے میرے بھائی میں نے پہلی بھی کہا ہے یہ بھٹو کے نام کو سیاست میں استعمال کرنا ہے اپنے ملانا صاحب کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے جی فضل رخمان صاحب کے پاس میں نے پچھل انٹر میں بھی ان کو ملانا بولا صاحب بولا تو نیچے کومیٹس ہیں کہ آپ ساری باتیں سچ کرتے ہیں پر مربانی کیا کریں ان کے نام کے ساتھ ملانا نہ لگایا ہے نہ صاحب لگایا ہے یہ ڈیزل ہے یہی کہتے ہیں میرے بھائی آپ میرے بانی کرو آپ دیکھ دین کے بندے ہو آپ کے ایک شخصیت ہے آپ دین کا کار استعمال مت کرو مدارس سے ہمیں پیارے آپ بچوں کو تعلیم دے خدارہ پاکستانی عوام پر پاکستان کے حال پر رحم کریں اپنی روٹی روزی اور کرسی کے چکر میں عوام کو تباہ مت کریں ایف ای ٹی ایف سے پاکستان کو بلیک لیو سے نکال دیا گیا ہے بھارت کا حاب دورہ رہ گیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی پہلی کوشش یہی ہے کہ جو ملک کے اندر استحقام پیدا ہو صحیحت کو فروغ دیا جائے اس نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے بات کتنے صحیحت کے ایری ہیں سوات ہیں کلام ہیں نران ہیں کاغان ہیں سکردو ہیں گلگت ہیں چترال ہیں ہم باہر سے جتنے بھی ہیں وہ ان کو لے کے ہیں ان کو فروغ دیں تاکہ وہ آئے اور ملک ترقی کریں صحیحت کے فروغ کے لیے بہر سے آئیں گے ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے تب ہی جا کے کام ہوگا نا ٹھیک ہے جی اب یہ برطانیہ سے شہدادہ بھی آئی ہے شہدادی بھی آئی ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے کتنا پیارا پاکستانی لباس بھی پہنا ہے انہیں سر کے اوپر ڈبٹا بھی کی ہے بلکہ سر پرچم کا اس نے لباس پہنا ہے وہ کس کی شان بڑی ہے پاکستان کی بڑی ہے نا عمران خان کی اکیلے کی تو نہیں بڑی نا میں نے پہلے کہا سر پرچم ہم سب کہنا وہ ہماری شان اور آن کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے نا عمران خان تو اسے میرے بھائیٹ آپ ٹائم دیو نا صبر دیو نا چاریس سال کا گند ایک سال ڈیٹھ سال میں کیسے جائے گا اس کے بعد جناب وہ باشدادی آئی ہے وہ لاہور کی باچھائی مجد میں گئی ہے وہ چترال میں بھی گئی ہے گلی ہے ملی ہے سب سے بیٹھی ہے اور اس نے اپنی ساس لیڈی ڈیانا کی بھی یاد تازہ کی کہ وہ بھی اسی طرح احترام سے پاکستان میں آئی تھی ابھی پاکستان کو بلیک لسٹ سے ہٹایا گیا ہے کیوں ہٹایا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہٹایا گیا ہے ٹھیک ہے جی جو ان کے کرتود تھے جو زرداری کے بھٹو کے تھے یا مریم نباز کے یہی کرتود تھے نا کہ انہی کی وجہ سے ملک بھی کردوں کے نیچے گیا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم بلیک لسٹ میں بھی آئے ہیں ہم دشتگرد بھی ہم کے لائے ہیں ٹھیک ہے جی ہر جگہ پہ مرتبی مظلوم بھی مسلمان ہے مرتبی مسلمان ہے ٹھیک ہے جی اور بلیک لسٹ میں بھی ہم ہیں دشتگرد بھی ہم نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا طلبان یہ خود بناتے ہیں غریبوں کو یہی مارتے ہیں سب کو یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب سب کو یہ کرنے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آتے رہیں گے ابھی یہ کیا ہوگا جب جو جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے پھر وہی کام ہوگا پھر نومینیٹ کون ہوگا پاکستان ہوگا نا مولانا کا زرداری کا نواز کا کچھ بھی نہیں جانا ٹھیک ہے جی اب ان کے وہ اس کے پاس تو اپنے کچھ بھی نہیں ہے مولانا صاحب کے پاس پھر یہی زرداری نے اس کا ساتھ دینا ہے بلاول بھٹو اب وہ سر فیرہ سے نہیں آرہا اب میں بھٹو کیس بھٹو سے بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی بھٹو پہ ہم نے اپنی بہن کو لے کے ٹھیک ہے جی وہ اپنا آسفہ اور دوسری بہن کو لے کے بختاور کو اس نے پوری لڑکانہ میں کمپین چلائی ہے اس کمپین کا کیا ہوا خود بھٹو چیختا رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ اپنی سیٹ ہی ہار گئے لڑکانہ سے ہار گئے نا سیٹ کیوں ہار گئے کہ اب عوام جاگ چکی ہے میرے بھائی اب بھٹو کہہ رہا ہے میرے ساتھ پہلے بھی اسی سیٹ پہ داندلی ہوئی ہے اب پھر دوبارہ یہ بائی الیکشن میں بھی میرے ساتھ زیان دوئی ہے اب بھائی یہ کیا داندلی ہوئی ہے اب عوام جاگ چکی ہے اب آپ بھٹو کے بھٹو کا نام اپنے ساتھ ہٹا لو میرے بھائی آپ زرداری ہو آپ بھٹو نہیں ہو بھٹو دو ہی تھے بھٹو یا ذلفقار علی بھٹو تھا واقعی لیڈر تھا بات کرنے والا بندہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بینظیر شہید تھی واقعی وہ لیڈر تھی ٹھیک ہے جی باقی جو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگایا ہے وہ ان کی روٹی روزی ہے میرے بھائی میں نے پہلی بھی کہا ہے یہ بھٹو کے نام کو سیاست میں استعمال کرنا ہے اس نے اپنے مولانا صاحب کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے جی فضل رخمان صاحب کے پاس میں 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 نے پچھل انٹر میں بھی ان کو مولانا بولا صاحب بولا تو نیشے کومیٹس آئے کہ آپ ساری باتیں سچ کرتے ہیں پر مہربانی کیا کریں ان کے نام کے ساتھ مولانا نہ لگایا نام صاحب لگایا ہے یہ ڈیزل ہے پتہ نہیں لوگوں نے کہ کتنی گالی ہیں دی پر پھر میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا ہمارے لئے وہ بیعر بیعث احترام ہے بیعث عزت ہے چلو سنت رسول تو سنت رکھی ہو یہ نا تو ہم یہی کہتے ہیں میرے بھائی آپ میرے بانی کرو آپ دیکھ دین کے بندے ہو آپ کے ایک شخصیت ہے آپ آپ دین دین کا کار استعمال مت کرو مدارس سے ہمیں پیارے آپ بچوں کو تعلیم دے خدارہ پاکستانی عوام پر پاکستان کے حال پر رحم کریں اپنی روٹی روزی اور کرسی کے چکر میں عوام کو تباہ مت کریں عمران خان اکیلہ کیا کرے گا میری بھائی ہم نے اپنی سوچ کو خود بدلنا ہے خدارہ ناروں کی سیاست سے باہر نکلے بٹو زرداری پی ٹی آئی سے باہر نکلے ہم سب مسلمان ہیں ہم بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے کشمیر کیا آزاد کرانا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے جب ہم ہمیں آپس میں اتفاق نہیں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں ہم منافقت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں پانچ سال کے لئے کسی کو کام ہم کر رہے نہیں دیتے یا نولی کو تھوڑا موقع دیا ہم نے بھٹو کو ہم نے تھوڑا موقع دیا تو یار پانچ سال اس کو دے تو کوئی بھوکا مرتا میں نے پہلے بھی کہا ہے روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے روٹی اللہ نے دینی ہے میرے بھائی ہمیں بھٹو نے نواز شریف نے آگیا ہمیں تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ نیچے پتہ نہیں کوئی ہے بھی آمر پراچہ ہے بھی صحیح کے نہیں کوئی نام ہے بھی صحیح کے نہیں کوئی ہمارا ورکر ہے بھی صحیح کے نہیں ہمیں ایم این اے ایم پی اے نہیں جانتے ہم اپنی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی علاقے کا چیرمین تک نہیں جانتا کہ یہ کون اس کی کیا شخصیت ہے میرے بھائی تو ہمیں عمران خان نواز شریف یا زرداری کیا جانے گا سمجھائے گی ہے ہر کسی کو اللہ نے دینا ہے ہر کسی کی حفاظت اللہ نے کر رہی ہے میرا بھائی میرا رب اگر بھوکا اٹھاتا ضرور ہے جب ہم بیٹ سے جاگتے ہیں نا تو ہماری آنچے کھلتی ہیں تو ہم بھوکے ہوتے ہیں پر میرا رب کسی کو بھوکا نہیں سلاتا روٹی کا وعدہ یہ میرے رب نہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روٹی روزی کی خاطر اپنا ایمان اپنی قبر خراب مت کرو ٹھیک ہے انسان کو موت اور رسک ایسے ڈونٹی ہیں نا جیسے جیسے موت رسک ایسے ڈونٹی ہیں جیسے وہ پیچھے پیچھے ہوتی ہے موت ہو جو رسک وہ انسان کو ڈونٹے کیا آپ کہا ہو ہم آپ کے پیچھے یہ رب یہ رب کا وعدہ ہے ٹھیک ہے جی پر اب انسان نے سب کچھ قائد عظم پیسے کوئی سمجھا ہوا ہے وہ اس کو اللہ جنت بخشے وہ اس نے ملک تو میں ایک بنا دیا پر اپنے بات کوئی لیڈر نہیں دیا پر لیڈر دیا پر کسی نے اس کو ٹکنے نہیں دیا میں پہلے بھی بات کرتا ہوں گر آیا ہے تو ایک بھٹو آیا ہے جس نے بات کی تھی صلی اللہ علی بھٹو نے یو اے نو میں اس نے پرچیاں تک پیپر تک پھاڑ دیئے تھے اب اگر بات ہے تو مران خان ہے جنہیں بغیر پرچی کے ایک گھنڈا پورا اسرائیل کو انڈیا کو پورے یورپ کو دو دال کے رکھ دیا اب ان کو اس کی آگ لگی ہوئی ہے کتنے لوگ تو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فضل رحمان صاحب جناب ٹھیک ہے جی یہ انہی کے ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں استقام نہ ہو کشمیر میں استقام نہ ہو ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی ہمارے فوجی مر رہے ہیں جوان شہید ہو رہے ہیں میرے بھائی سکورٹی کے داروں میں وہ بھی وہ بھی شہید ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں پر کیا ہے ہم نے ایک دوسری کی ٹانگیں چینچنے اور ملک کو استقام میں نہیں لانا خدارہ میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ مذاکرات کرو ملانا صاحب آپ کا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے آپ حکومت سے بیٹھ کے بات کرو مربانی کر کے آپ سڑکوں پہ مت آؤ نہ کوئی لوگ ڈاؤن کرو ہڑتالے ہوں گی جلوس ہوں گے سب کچھ ہوگا ہمارا نقصان ہوگا میرے بھائی آپ نے پجاروں میں آنا ہے جلسے کر کے پھر اپنے گھر میں واپس بیٹھ یانا ہے عوام یہ خود سوچے ٹھیک ہے نا آپ نے کوئی دا لاتے چینی کی کونسی کوئی بات نہیں کرنی آپ نے اپنی کرسی کو آگے رکھنا ہے اب سامنے تو آپ نے مہنگائی رکھی ہوئی ہے سامنے تو آپ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب شباہ چریف صاحب بھی آئیں گے عوام کو بڑھکائیں گے کریں گے شباہ چریف نے کہا تھا نا کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے میں پیسہ نکالوں گا اس کو لڑکانہ کی اور لاہور کی سڑکوں پہ گسیٹوں گا آج وہ بلاول کی گوز میں جا کے بیٹھ گیا ہے یہ کونسی سیاست ہے میرے بھائی سیاست کیلئے ایک ہو جاتے ہیں ان کی روٹی روزی یہ پاکستان ہے یہ سیاست ان کا کاروں میری دکان ہے نا میں نے اس سے کما کر کھانا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے اس پاکستان ان کی ایک دکان ہے ان زرداری بھٹوں کی یہ نون lui کی یہ دکان انہوں نے اس پر سے بیٹھ کے کھانا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم عوام جو ہیں ان کے کسٹمر ہیں جو باری باری وہ ہم Hillin میں لوٹتے ہیں لوٹ کسوٹ کرتے ہیں اب وہی ساگڈار کی میں بات کرتا ہوں پہلے بھی بات کی تھی اب آئے نا وہ محب وطن کہاں ہیں لوٹ مٹوٹ کٹ کے سب کچھ کر کے لوٹ مار کر کے اب وہاں جا کے انگلینڈ میں جا کے بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے جی لندن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اب میں نے پہلے بھی بات کی تھی اب اس کے دو بیٹے کہاں ہیں میرے بھائی وہ بھی مفرور رشتہاری ہوئے پڑے باپ یہاں زلیل خوار ہو بین یہاں زلیل خوار ہو رہی ہے ماں کی قبر میں فیتہ کر خانی کرنے نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا بھی کہہ رہا ہوں خدارہ اپنے آپ کو ہوش بھی لاؤ پاکستانیوں مولانا کا ساتھ دینا بند کرو میرے بھائی اس کو دین کی تبلیغ دینے کے لیے کرو انتشار اپنے علاقے میں آپ مت پھیلاؤ اور ہر تالوں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر پاکستان آرمی کا ساتھ دینا ہے عمران خان کا ساتھ دو اسے ٹائم دو اس کے بعد تنقین کرو اور انشاءاللہ ہمارا ملک استحقام پہ آئے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے